مہترم سامن پکارو پاکستان فیصلہ باد کی آواز ہے اور فیصلہ باد کی آواز جو ہے وہ دن با دن انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی ہماری کوشش ہے کہ پکارو پاکستان جو ہے وہ فیصلہ باد میں جتنے بھی مومرس ہوتی ہیں جتنے بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے جتنے بھی صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہے آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی یکجہتی جو ہے وہ دکھانے کے لیے انہوں نے ریلی نکالی ہے اور ہم سب جو ہیں وہ ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر کی آواز ہیں تو محتم سامین کیا وجہ ہے کہ کشمیر آجدہ کا ازاد کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہماری حکومتیں چاہتی نہیں ہماری حکومتیں چاہتی نہیں تھیں اور ابھی بھی یہی صورتحال چاہ رہی ہے کہ وہ انڈیا کی غلامی کر رہی ہیں وہ امریکہ کی غلامی کر رہی ہیں وہ چاہتے نہیں ہے کہ جو کشمیر ہے وہ آزاد ہو تو آج جو ہے وہ ہم کشمیر کے متعلق ہم اپنے جتنے بھی یہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جو جوش و جذبے کے ساتھ اپنے گھروں سے آئیں ہیں صرف کشمیر کے لیے آج ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آج پانچ فرمی جو میں کشمیر ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج ہو گئے ہیں تختیر تیس پینتی سال سے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں صرف دین نہیں منا رہی ہیں یا کہ اس کی حوالے آزادی کے لیے بھی کچھ کر رہی ہیں یہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہماری حکومتیں چلتی نہیں باریاں لیتے رہیں اپنی ایک دفعہ وہ پارٹی آگئے کے دوسری پارٹی آگئی اب دوبارہ انہوں نے پھر وہی کام شروع کر لیا ہے اب تیرا پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں عمران خان کی پارٹی آئی تھی ہماری پی ٹی آئی کی پارٹی آئی تھی جب حکومت آئی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی آواز اٹھائی تھی اور ہمیں پوری امید تھی کہ اس کے لیے میں تب ہم اپنے کام یاب ہو جائیں گے اس مقصد کے لیے خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سچے انسان ہیں ہاتھ پہ چلنے والے انسان ہیں تو یہی وجہ ہے کہ رجیم چینج کیا گیا تو آپ بھی جو حکومت نے ابھی آپ نے شباز شریف صاحب کا بیان سنا ہے جو کہ انڈیا میں چل رہا ہے کہ جی پاکستان نے جتنے بھی حملے کی ہیں اندوستان پہ اس کے جتنے بھی ذمہ داری آج جو خمیازہ ہے پاکستان بھوکت رہا ہے یعنی میز کے آج جتنی بھی معاشیت ہے جو بھی معاملات ہیں وہ جو پاکستان بھوکت رہا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کو یہ نظر نہیں آتا جنہوں نے رجیم چینج کیا ہے کہ یہ حکومتیں کس کے ساتھ ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ صرف دکھاوے کی ساری ہوتی ہیں باتیں تو مزہ تو تب ہے نا کہ جب کسی پر عمل بھی کیا جائیں بس انہوں نے یہ دوسری طاقتوں کو غیر ملکی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی آوازیں نکالتے ہیں تو اس پہ عمل تو نہیں کرتے نا یہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں صرف اوپر اوپر سے آواز نہیں اٹھاتے اگر آواز اٹھاتے ہوں تو جو مسلمان جو ہے وہ عورتیں ہیں جو ماہ بہنیں بیٹی ہیں وہ آج نکلیں ہیں بہت لمحہ لمحہ نکل سکتی ہیں یہ آوازیں حق بلانتوں کریں یہ تو کرتے ہی نہیں ہیں جی وہی نا یہ انہوں نے کہاں کرنی ہے یہ تو ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں آواز اٹھائیں گے جو آواز اٹھاتا ہے جو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دباتے ہیں جیسے عرشہ شریف کو انہوں نے شہید کیا کسی کو آواز اٹھانے جو بھی سچ بولے گا وہاں پہ وہ اس کو یہ دبا دیں جیسے عمران خان کے ساتھ انہوں نے اب یہ دشمنی لی ہے کیوں لی ہے ان کے دل میں خوف ہے کہ عمران خان کسی سے ڈرتا نہیں ہے وہ آواز اٹھائے گا حق کے خاطر آواز اٹھائے گا جی میم یہ ہے کہ عمران خان صاحب انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اقوام متحدہ کے سامنے انہوں نے جب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بات ہوئی تو انہوں نے اس وقت بھی آواز حق بلانت کی اب یہ لبائک والے ہیں جتنے بھی جو دینی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں بور رہے کسی بھی معاملے میں یہ سب ملے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو حق کی آواز اٹھاتا ہے وہ سب کو سامنے نظر آ جاتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہی ہماری مطبعی آپ کو پتہ ہی ہے رب کشمیری بھی خوش ہو گئے تھے ان کو بھی بڑی امید تھی کہ ہمارے لئے اب انشاءاللہ ہمارا کچھ بنے گا تو اب دیکھیں کوئی بھی جو بھی ہو ہم ہمیں آنکان کے ساتھ ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام یہ کشمیر کے حوالے سے آج آپ اپنے گھروں سے باہر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی دے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آیا یہ صرف دن نہیں منایے جائیں گے یا آگے بھی کوئی اللہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی حکومت ہے کچھ کریں گے لیکن اگر عوام کا پریشر حکومت پر آتا ہے نہ کسی بھی حکومت پر تو اس کو سٹیپ لینا پڑتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ ہم مطبع اتنے سالوں سے کشمیر کے لیے ایک سولیڈیریٹی ڈے جو سیلیبیٹ کر رہے ہیں اور اس کا جذبہ عوام کے اندر مان نہیں پڑا حکومت تو چینج ہوتی رہتی ہے اور حکومت کی اپنی پالیسیز اور سٹیٹیجز ہوتی ہیں جو مجودہ حکومت ہے وہ تو آپ سب کو بتا ہے ایک رجیم چینج کی صورت میں پاکستان وہ تو غلام ہے نا جی مجودہ حکومت غلام ہے وہ ذہنی غلام ہے اور غلام رکھنا چاہتی ہے وہ واقعی اب کی بار ٹھیک ہے انہوں نے تو ازاد پاکستان پاکستان کا دیکھیں کیا حال کیا ہوا ہے جب پاکستان جب تک ازاد نہیں ہوتا پاکستان اپنی خود مختاری حاصل نہیں کرتا مکمل طور پر تو وہ اس طرح کے فیصلے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے مطلب پاکستان کے لیے لیکن پھر بھی ہم کشمیری بھائیوں بہنوں اور مسلوم جو وہاں کے ماں بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کو آج ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بے شک اپنی بھی یہاں پر ایک جنگ لڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بالکل نہیں بولے جو ہماری حکومتی معاملات ہیں یا جو ریجیم چینج کیا گیا ہے جو آج گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو بندہ حقی آواز اٹھاتا ہے وہ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم یوم پاکستان بھی منا رہے ہیں بس اللہ ہمارے حال پہ بہتر کرے جو انہوں نے صورتحال بنائی ہے اس میں تو یہی لگ رہے کہ یہ پاکستان کا اور ہماری سولیڈیریٹی کا سودا کر چکے ہوں ہیں کیونکہ آٹھ ماہ کی اندر ایک چھ پرسنٹ پہ جاتی ہوئی سکس پرسنٹ پہ جاتی ہوئی جو مہشیت ہے وہ اس صورتحال میں نہیں آ سکتی تھی جب تک کہ آپ نے اس کو ایک پلاننگ کے تحت نہ ڈبویا ہو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی ان لوگوں نے پہلے بھی گورنمنٹ کی تھی اتنے پور کنڈیشن تو نہیں تھی آپ کسی نہ کسی کو بھی مطبق کر کے اگر ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں ان کی ترجیحات ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کی ایکانومی عام لوگ کے بارے میں سوچتے ہیں آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اب صبح صبح میں جب جاتی ہوں اپنے اوفیس کی طرف تو ہم دیکھ دیں کہ ٹرک ہے اور ٹرک کے پیچھے بیتا ہاشا لائنے لگی ہوئی ہیں لوگ ینگ بچیاں جو ہیں آٹے کے تھیلے پکڑ کے کھڑی ہیں دیکھیں یہ انسانیے کی تظلیل نہیں ہے ایک اگریکلچر کنٹری میں آٹے کے پیچھے اپنے لائنے لگائی ہوئی ہیں پوری کوم کو وہاں پہ لگایا ہوئی کہ وہ دور وقت کی روٹی کے لیے روئے اور اس کے لیے محنت اور جدجہد کرے اور ہر چیز کو بھول جائے یہ ان کی ایک پلاننگ تھی نا پہلے اس کے لیے انہوں نے حالات پیدا کیے یہاں تک لے آئے ہیں کوم کو کہ وہ صرف اپنی روٹی کے لیے اور کوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ آٹے کی جنگ سے باہر نہیں نکلیں گے دیکھیں جب تک ہمارا نظریہ ایک نہیں ہوگا ہم سارے ایک نہیں ہیں یہ لوگ ہمیں اسی طرح یوز کرتے رہیں گے یہ لوگ یوز کرتے رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ یوز ہی کر رہے ہیں عوام کو عوام کو نہ انہوں نے ایڈوکیشن کی طرف ایڈوکیشن دی گئی نہ ان کے اندر شعور پیدا کیا گیا اور نہ ہی ان کو صحیح طور پر ازادی ہم ازاد تو ہو گئے تھے بہتر پجاتر سال پہلے لیکن ابھی تک ہم ذہنی طور پر غلام ہیں ہم جہاں پہ کسی ایک بندے کو پروٹکول کے ساتھ دیکھتے ہیں وہیں پہ ہماری جو ہے وہ حصیت قتم ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو سلوٹ کرنا چروع کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے پروٹکول آپ ایک غریب ملک میں جو خود اتنا کرز ہے کرزدار ہے اور اس کے اتنے مقروض ہے وہ ملک وہاں پہ اتنی بڑی کیبنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے آپ کو آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کیبنٹ چھوٹ کریں آپ کو خود سے پتا ہی نہیں کہ ہماری کیبنٹ کتنی اور ہماری اغراجات کتنے ہیں میں ہم یہ آئی ایم ایف نے ابھی بیان دیا ہے کہ عبران خان جو ہے وہ دستخط کریں تو ہم کرزہ دیں گے ابھی تو وہ حکومت میں نہیں ہے پھر مجھے یہ بتائیں یہ اعتماد ہے یہ ٹرسٹ ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ان کو شرم آنی چاہیے حکومتوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہماری تو کہیں بھی رسپیکٹ نہیں ہے بس دیکھیں نا کتنی بڑی کتنی بڑی شرم اندکی کے بات ہے کہ جو بندہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے جس کو آپ ایک کورنر پر کرنا چاہ رہے ہو اور جس کو آپ کہتے ہو کہ جی وہ پاکستان کے دوبارہ پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتا آپ نے پورے پاپڑ بیل لی ہیں اس کو آئی ایم ایف کہتا ہے باہر بیٹا ہوا جو آئی ایم ایف جس کے آپ مکروز ہو اور جسے ہر دفعہ بھیک مانگنے چلے جاتے ہو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جب تک وہ سائن نہیں کرے گا اور ان کی وہ آثورٹی کو قبول ہی نہیں کر رہا تو اس سے بڑی ان کے لیے انسٹر کی بات اور کیا ہوگی جب کوئی فیل کرے تو انسٹر تو تاپ ہوتی ہے نا جب انسان فیل کرے جب فیل ہی نہیں کرنا تو ان کے لیے کھایا پیا سارا کچھ ایک جیسا ہے جی بلکل صحیح بات ہے وہ اپنی ایسا چپنے کیسز ماف کروانے آئے تھے اس کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے اور انپورسنیٹلی وہ وام جو جن کی ابھی تک خوش نہیں لے رہے جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے آنے والے سالوں میں وہ خود دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی بھی وہ مطبع اس چیز کو لگے ہوتے ہیں امران خان نے جتنی کوششیں کی عام آدمی کو اوپر لے کے آنے کے لیے انہوں نے لنگر خانے شروع کیے انہوں نے پناہ کاہیں بنائیں انہوں نے ہسپٹلز اور ہیلتھ کارڈ اتنا بڑا ایک آپ کو دیکھے گئے امران خان انہوں نے ہر انسان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کا خیال رکھا بلکل صحیح مطبع وہ جا کے کسی کو آپ کے والٹ میں ہے میں جاتی ہوں میں وہاں پہ اس کو ٹین لیک کو یوز کرتی ہوں ایک فقیر بند اٹھ کے جاتا ہے جھگی سے وہ بھی اس کو یوز کرتا ہے تو وہاں پہ کسی کوئی ڈس رسپیکٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ نے تو ایک آٹھ کے پیچھے لگا دی ہے اب یقین کریں کہ مطبع روز میں گزرتی ہوں وہاں پہ ہمارے ایریا درمیان میں جاتے ہوئے میرے آفیس کے درمیان میں وہاں پہ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور ینگ بچیاں جنہوں نے نکاب کی ہوتے ہیں وہ اپنے مطبع آٹھ کے تھیلے لے کے وہاں پہ کھڑی ہیں یہ کیا ہماری قوم جس نے پڑھنا تھا جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی تھی جنہوں نے کچھ اور کرنا تھا پاکستان کے لیے ان کو اپنے آٹھے کی دو وقت کی روٹی کے بیچھے لگا دی ہے جب انسان میں وہ شعوری تو لانا نہیں چاہتے اگر شعور آ جائے گا تو ان کے جو ہیں وہ پول سارے کھل جائیں گے عوام اگر اس آٹھے سے نکل کے دو دن اس کو بھول جائے اور اگر وہ سمجھ جائے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں ہمیں کس کے لیے جنگ لڑنی ہے یہاں پہ ان کا ایک بیانیاں تھا وہ بڑا چل رہا ہے ابھی بھی مطلب اتنا پیس کے یہ نا لوگ لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کچھ ان کے سپورٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کھاتے بھی ہیں تو چلیں لگاتے بھی ہیں یہی تو جہالت ہے اور یہی چیز ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا کتنے حقوق وہ کھا گئے ہیں ہمارے کتنا کچھ تھا ہمارے جو انہوں نے کھا لی ہے اگر انہوں نے نہ کھایا ہوتا ہے یہ لوٹا ہوا مال ہمارے پاس واپس آ جاتا تو آج ہمیں ٹیکسز کی مد میں اتنا کچھ نہ دینا پڑتا اتنی مہنگائی فیز نہ کرنی پڑتی ہماری صحت کی پالسیز اچھی ہوتی ہیں ہماری ایجوگیشن اچھی ہوتی اور ایک پاکستان کا نام اس کی ڈگنٹی ہوتی جو بن رہی تھی وہ ان سے برداشت نہیں ہوئی وہ پاکستان کو دوبارہ بتا نہیں تیس چالیس سال پیچھے لے گئے ہیں یہ جی سال پہلے کا پاکستان بھی ساٹھ کا پاکستان چتہ دہائی کا وہ بھی بہت اچھا تھا اس سے یہ دیکھیں جی یہ اللہ پہ امید ہے لیکن فیلہار یہ جو حکوم جا رہی ہے یہ جو آلہ حکام ہیں ان ادارے ہیں ان پہ تو کوئی امید نہیں ہے ہم کوئی توقع نہیں رکھ سکتے چلے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملوک کو کامیاب کرے اور کشمیر کی جو آزادی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ان کو بھی آزاد کرے آمین جی اسلام علیکم میں بکاروں پاکستان سے مہم آپ آج جوم کشمیر کے لیے اپنے جو ہے وہ گھروں سے آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جوم کشمیر ہے یہ صرف ہر سال ہم لوگ دن نہیں مناتے ہیں تو ابھی تک اس کی آزادی جو ہے وہ نظر نہیں کہیں بھی نہیں آرہی کوئی بات بھی نہیں کر مہم اس کے حوالے سے میں تو یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ جو میرے پارٹی لیڈر کا ویژن ہے اس نے کشمیر کے لیے جس طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ یونوں کے فورم پہ آواز اٹھائی ہے آج تک کوئی آواز نہیں اٹھا سکا انہوں نے سب سے پہلے کشمیر کے رائش کی بات کی سب سے پہلے کشمیریوں کی سوبرینیٹی کی بات کی انہوں نے اس طرح سے بات کیا اب جب ہماری امپورٹنڈ حکومت اور اس کے ہینڈلر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ہی جو ہے وہ ڈی سیٹ کر چکے ہیں تو اب دیکھئے کہ کس طرح سے سٹیبلیٹی آ سکتی ہے تو سب سے پہلے ملک کے حالات بہتر ہونے چاہیے ہم آج کل مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں سچ بولنے پہ اور حق کی آواز بننے پہ سچ کا ساتھ دینے پہ آپ جو ہے اٹھا لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح کے حالات ہیں اس میں ہم انشاءاللہ لیکن ہم پر امید ہیں کہ جب خان صاحب یا عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے کشمیر کو اس کے رائٹس بھی ملیں گے اور پھر جو ہے ہماری سوفرینٹی جو ہے وہ بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام علیکم یہ کشمیر کے حوالے سے ہے آپ اپنے جذبات کا کیا اظہار کریں جذبات ہمارے کشمیر کے لئے اتنے ہیں کہتے ہیں کہ ہم خود دودھر ہی پہنچ جائیں جو انہوں نے کرنا ہمارا بھی کر لیں وہ یاسیر ملک صاحب ہیں ان پر تشدد ہیں اور ان سے پہلے جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے بزرگ تھے نام بول رہی ہوں سامہ بن لادم سامہ بن لادم اور ایک اور کشمیری ہیں وہ کشمیری صدر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ جو کشمیروں پر ظلم کی ہے ان کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور اندر ہی اندر یہ ختم کھا رہے ہیں عورتوں کی عزت و عبرو جو کفار ہیں جو ہندو ہیں وہ تو ظلم کریں گے مجھے یہ بتائیں مسلمان مسلمان پر ظلم کر رہا ہے یہ غلط بات ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے یہ ہمارے اسلام میں ہے اب مسلمان مسلمان پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے یہ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بعد اللہ کشمیر کو آزادی دے کشمیر میرا اپنا ہے کشمیر ہے میرے دنیال ادھر کے رہنے والے ہیں کشمیر کے ہاں جی میں ادھر کی ہوں میرے ابو لوگ ادھر کے تھے آگے ادھر میرے دادا جیدر آمگر رہتے ہیں ادھر ہی تھے کشمیر میں ہمیں بہت دکھ لگا ہے جو ظلم ان پر ہو رہا ہے نا یہ بول کے بیٹھے ہیں اللہ کو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے ان پر پڑھنے والی ہے انشاءاللہ یہ اللہ کی لاتھی سے نہیں پاسکتے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ میں جی میں طبیعہ ناساز ہے لیکن پھر بھی آپ کشمیر کے لیے نکلی ہیں ہاں جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں حمد دی ہے توفیق دی ہم پہنچیں ہیں لوگ اعتراض کریں کہ جی زیادہ لوگ نہیں آئے بات یہ کہ جو بھی آئے ہیں آپ ان کو اپلیشیٹ کریں بات تو یہ حق کے لیے آواز بلند کرنے کی ہم لوگ پوری انسانیت کی فلا کے لیے نکلے ہیں ہم لوگوں کا مقصد دے ہیں کسی پارٹی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے ہم ہیومینٹی پہ پوکس کرنا ہے ہم ان پارٹیوں کے چکر میں ان لوگوں نے کشمیریوں پہ اور مظالم ڈھائیاں ہیں سودے بازیاں کی ہیں صرف اپنی رجیم چینج کے چکر میں ان لوگوں نے تو کشمیر کے تو میں بھی اپنے صرف حکمرانی کے لیے یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے یہ اپنے حکمرانے کے ہاں جی بے شک یہ اس طرح لیکن یہ زمین پہ رہ کے انسان یہ سمجھتا ہے شاید اس نے خدا کا سامنا نہیں کرنا آج کشمیر میں جو جو ظلم ہو رہے ہیں اور جو جو یہ لوگ اس قدر کے وہاں گائے کی قربانی نہیں کرنے دے رہے کیا کچھ نہیں کرنے دے رہے کسی قسم کی مذہبی ازادی نہیں ہے مسلمانوں کو اور انڈیا کا چہرہ اتنا مطلب چینج کر کے پیش کیا جاتا ہے دنیا کو کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کا خیال کیا جاتا ہے حالانکہ وہاں پہ مسلموں کے ساتھ جو تاثب والا رویہ ہے وہ ابھی بھی نہیں چینج ہوا ہم لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں صرف ان کی موویز کو جبکہ یہ چیزیں اس میں صرف یہ یہ چیز اور ہے سیاست اور ہے جو کشمیر کا ایشو بیچ میں لٹکایا ہے اس چیز کو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ انہوں نے لٹکایا ہے اسی لیے ہے کیونکہ یہ ہندوستان کو یا امریکہ کو یہ نراز نہیں کرنا چاہتے ہیں یوکرائن کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا اتنا کچھ کیا کہ ام خان جو ہے روس کے ساتھ کندم کا معاہدہ نہ کرے تیل کا معاہدہ نہ کرے اور خود انہوں نے دیکھیں یو اینو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ یوکرائن کے لیے تو حمایت میں اٹھ رہی ہے لیکن کشمیری مسلم کے وہ انسان نہیں ہے ہمارے ہم جو بات کرتے ہیں پارٹی یا کسی انسان کی جو سب سے زیادہ موثر بات ہے امران خان کی یہی بات ہے کہ ہم لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے یہ بالکل کشمیر پہ کمپرومائز کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے الحمدللہ ہم بھی ہیں اللہ کرے اللہ کرے کیونکہ دیکھیں ہر رات کی ایک صبح اور ہم اس امید پہ ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ کی ذات کو غیبی مدد بھیجے گی اور کشمیریوں کی ازادی ہوگی اگر وہ دیکھیں کلمہ گو ہیں وہ مسلم ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اس حضمائز سے نکالیں اور پاکستان کو اس مسئلے میں سرخروع کریں آمین سمع آمین پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات جی میں یہ اب بھی بات کر رہے تھے طریقہ انصاف کی جو ہیں وہ کارکن ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف ہمیشہ جو ہے وہ ہر لمحہ با لمحہ جو ہے وہ ہر حوالے سے جو پاکستان کے لیے صرف اور صرف یہ پاکستان کے لیے ہے جتنے بھی آپ تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے پارٹی بازی ہے پارٹی بازی نہیں ہے پولنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنانا چاہوں گی کہ ایک کوا جو ہے وہ پنجرے میں توڑا بند تھا کوا اس کے پاس آیا کوا نے اسے آنکھے پوچھا کہ کیا بات ہے تم پنجرے میں بند کیوں ہو جتنے بھی پرندے ہیں جتنے بھی پارٹو پرندے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے ان کو پنجروں میں رکھا جاتا ہے ان کو پالا جاتا ہے لیکن ان کو تھوڑی دیر کے لیے ازادی بھی دی جاتی ہے لیکن تمہیں ازادی کیا جاتا تمہیں باہرین انکالا جاتا وجہ کیا تو صرف اس نے ایک جواب دیا کیونکہ میں بول سکتا ہوں اس لیے مجھے ازادی نہیں دی جا رہی تو یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جو ہمارے ملک جو بھی آواز اٹھاتا ہے حق کی آواز اٹھاتا ہے جو بھی بولتا ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے کیا وجہ ہے خدا نہ خاصہ ایسا تو نہیں کہ کسی کوئی دن ایسا ہے کہ ہم بھی پاکستان کا جو دن ہیں کشمیر جیسے آج دن منایا جا رہا ہے پھر پاکستان کا دن بھی اسی طرح منایا جائے گا جی آج جو میں یک جہتی ہے پاکستان ہے اللہ تعالی ہمیں اس دن سے بچائے ان حکمرانوں کو ہمارے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالی ان کو شرم ہویا دے اللہ تعالی ان کو ہدایہ دے لیکن نہیں آنے والی کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہے لہٰذا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو جو پاکستان ہے اس کی حفاظت اللہ کرے کشمیر کے لیے ہماری دعائیں ہیں ہمارا تنماندھن جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے لیکن چونکہ یہ جو کشمیر اب تک ازاد نہیں ہوا یہ حکومتیں تیس پینتیس آ رہی ہیں کبھی پی پی آ گئی کبھی مسلم لیگ نون آ گئی تو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو پاکستان کو بھی اور کشمیر کو بھی کبھی کوشش ہی نہیں گئی کہ ہم اس کو ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان جو ہے یوم تکبیر پڑھتا ہوا ایک مسلمان جو ہے جو وہ کنمہ حق جو ہے وہ پڑھتا ہو میدان جنگ میں اترے اور اسے فتح نصیب نہ ہو یہ ناممکن ہے یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں اللہ تعالی کشمیر کو ازادی دے اللہ تعالی کشمیری مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے ظالموں کے ظلم سے بچائے اور پاکستان کو بھی ازادی دے اور ظالموں کے ظلم سے بچائے بہت بہت شکریہ پکارو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی جو تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیتا رہے گا پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات پکارو پاکستان زندہ بات بہت شکریہ اسلام علیکم مہم اپنا تھوڑا تعریف کروا رہی ہے جی میرا نم تحمینا نواز ہے اور میں دسٹرک فیصل آباد کی شئر پرسن ہوں ویمن امپاورمنٹ کی ماشاءاللہ اچھا مہم یہ آپ آج نکال رہے ہیں اس کے لیے کشمیر کے ساتھ یومی ایک جہتی منا رہی ہیں ٹھیک ان کے لیے ایک جہتی کے لیے نکال رہے ہیں ٹھیک ان ہم بچپن سے یہ کی سنتے آ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے بچپن سے سنتے آ رہی ہوں کشمیر بنے گا پاکستان آج تک وہی نعرہ چل رہا ہے لیکن کب ہم کہیں گے کہ کشمیر بن گیا ہے پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی ہم ایسا کہیں گے اور ودین اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی دکھائیں گے کہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا کشمیر اور کشمیریوں پر بلکل بھی بربریہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان جب تک عباد ہے قائم دائم ہے تاکہ آمد ہم کشمیر لے کر رہیں گے اور بلکل بھی ایک جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے کشمیریوں کے حقوق کی اوپر اگر کسی کو لگتا ہے ہمارے دشمن ملک کو لگتا ہے کہ ہم سہم جائیں گے در جائیں گے یا کشمیری سہم جائیں گے اور وہ اپنے مقصد سے اپنے نظریہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ ان کا وہم ہے اور میں اس چینل کے دھروہ جو ہے وہ میسیج کنوے کرتی ہوں اپنے ساتھی ملک کو بھی کہنا بھی پڑتا ہے ساتھی بھی ہیں ہمسایہ بھی ہیں لیکن ان کو چوچنا چاہیے کہ یاسین ملک پر جو تشدد ہو رہے ہیں اور ان کی ٹیم پر جو تشدد ہو رہے ہیں جمہو کشمیر میں جو حالات ہیں وہ ایک انسانیت کے ناتے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے تشفیشناک ہے انسانیت بھول کے حیوانیت پر آگا اور خاص طور پر عورتوں کے جو حقوق ہیں وہاں پہ ان کو بالکل نہیں مل رہے ان کو کھانا ہوں ان کی بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان سے چھین لیا گیا اور میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو تھوڑی سے شہنم کر لینے چاہیے کہ کم از کم اپنے جو آپ ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے ہٹ کر ایک انسان ہو کر سوچیں تو ان پر کتا ظلم کر رہے ہیں آپ وہ انسانیت آپ بھولا چکے عزتیں میں پوچھ نہیں ہیں اور وہاں پہ اتنے سالوں سے کرفیو ہے میں چاہوں گی کہ پاکستان جو ہے جس طریقے سے آج تک کشمیر کے ساتھ مولا علی کا آج جو ہے وہ ظہر ولادت ہے اس کے صدقے کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا اور ضرور بنے گا اللہ پر توقع اور جو جہاد کر رہے ہیں کشمیری جمع کشمیر میں خاص طور پر جہاد برسوں سے جاری ہے ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا وہ رنگ لائے گا اور انشاءاللہ میرے کشمیر بھائی جو ہے ازادی کی فضاب میں اپنے وادیوں میں خوشی سے رہیں گے اور جیئے گے انشاءاللہ اچھا میرے دیکھیں کشمیری ہم پر بہت یقین کر کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ہمارے سہارے بیٹھے ہیں کہ پاکستانی ہم مسلمان بھائی بہن ان کے لئے کچھ کریں گے ان کو ازاد کروائیں گے وہ اپنے حقوق کے ساتھ اپنے انصاف لئے گے لیکن مجھے اپنے جو برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اب تک کوئی بھی ایسی پیشنگوئی کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں کشمیر کے لئے انہیں بھی نظر آئے جناب بات یہ ہے کہ پاکستان جب انسٹیبیلٹی کی طرف جاتا ہے پالٹیکل انسٹیبیلٹی کی طرف تو جاتا ہی تھا اب تو مجھے انسٹیبیلٹی کی طرف بھی چلا گیا ہے اللہ ہدایت دے پاکستان میں بیٹے حکمران کیا کہیں حکمران ایک حاکم نہیں یہاں پاکستان میں چودہ جماعتیں جو ہیں وہ حاکم بنی ہوئیں گے پاکستان کی اور انشاءاللہ جو ان کا نگاہیں کشمیریوں کی پاکستان پر ہیں کہ ہمیں یہاں سے ازادی کی جو ہے امید نظر آتی گیا ہمیں بھی نظر آتی ہے امران خان کی صورت میں جو کہ پاکستان کی آخری امید ہے اور یہ جو قبضہ مافیا حکومت آ کر کے بیٹی ہوئی ہے ان کے یہ ہاتھ جوڑ کر میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا واسطہ بھئی کیا ہوگے لندن فلائرز آپ کے بنے ہوئے ہیں کروڑوں چھوڑے اربوں خربوں پتی ڈالرز کے آپ مالک ہیں آپ چلے جائے چلے جائے پاکستان کو دیوالیا مت کرو اور جو پاکستان کے انہوں نے حال کیا ہے وائشی طور پر جو چیزیں چار لاکھ کی گاڑی ہیں 18 لاکھ میں ملیے انڈیا میں چار لاکھ کیا پیرزن پیرزن ہمیشہ اپنے ہمسائے ممالک اور ہمسائے سے ہی کیا جاتا جو نیئر ایسٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ورنہ ہمیں جو ہے کوئی ضرورت نہیں کسی کو پاکستان کنٹری ہے اس کو کسی سے کمپیرزن کیا جا سکتا ہی نہیں ہے پاکستان خود ایک بہت بڑی اور ازاد ریاست ہے ماشاءاللہ سے لیکن اس کو خطرہ ہے تو کن سے ہے اپنے ہی ان چودہ جماعتوں کے حاکموں سے ہے جو اس وقت زبردستی مسائلہ تو بھی ہمیں پاکستان کی اوپر بہت شکریہ ہمیں سب آپ کے لوگ سب ارجوش نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف کشمیر کے لیے سب کی ایک ہی آواز ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم سب کی یہی امید ہے اور ہم سب اسی لیے ہی دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان آرڈر یہ کشمیریو